رکاوٹیں تمہیں مایوس کرنے کے لیے نہیں تمہارا ایمان مضبوط کرنے کے لیے آتی ہیں تاکہ تمہارا حال میں توقل کرنا سیکھ سکو اور جب تم ایسا بے خوف یقین رکھنا سیکھ جاتے ہو تو اللہ تمہاری ان وسیلوں سے دعائیں قبول کرتا ہے جہاں سے کسی نے بھی سوچا نہیں ہوتا حتیٰ کہ تم نے خود بھی نہیں جس کا یقین اللہ ہو اور صرف اللہ ہو وہ نہ ہارتے ہیں نہ مایوس ہوتے ہیں جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے لوگ کبھی بھی ان چیزوں کو تم تک پہنچنے سے نہیں روک سکتے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہوئی ہیں پھر وہ کتنے ہی کوشش کیوں نہ کر لیں کتنے ہی جان کیوں نہ مار لیں جو تمہارا ہے وہ صرف تمہارا ہے اور کوئی بھی اس حقیقت کو پتل نہیں سکتا کوئی بھی اس حقیقت کو تم سے چھین نہیں سکتا اور اللہ تمہیں اس چیز سے عزماتا ہے جس کے ملنے کا تمہیں بختہ ایمان ہوتا ہے اور تب تمہاری اللہ سے محبت کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے کہ تم عزمائش سے تنگ آ کر اللہ پر سے اپنا ایمان توڑ دیتے ہو یا اس عزمائش کی گزرنے کے لیے اللہ پر سے اپنا ایمان مزید مضبوط کر لیتے ہو اور تم جان لو وہ عزمائش انہی کی لیتا ہے جن سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو پہنچنے والی ہر تکلیف بیماری غم یا تھکاوت فکرمندی کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے بے خوف ہو جاؤ تمہارے سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور اس سے بہتر اور بڑی قدرتوں والا کوئی بھی نہیں تمہارا نصیب بھی نہیں جب اللہ کو تم اپنا دوست بنا لیتے ہو پھر اللہ کی ذات کبھی بھی تمہیں تنہا چھوڑ نہیں سکتی تمہاری زبان سے شکر کے علاوہ کچھ نکل ہی نہ سکے اگر تم جان جاؤ کہ کس کس جگہ پر اللہ نے تمہیں تھام لیا اور تمہاری کن کن دعاوں سے اللہ نے تمہیں بچا لیا جب تمہیں خبر بھی نہ تھی مشکل وقت میں ہمیشہ دعا کریں کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے رحمتِ خداوندی شروع ہوتی ہے لوگوں کی باتوں سے کبھی پریشان نہیں ہوتے لوگ تو ہمیشہ تمہیں گرانے میں لگے رہیں گے ہمیشہ تمہارے سوال کے خواہش مند رہیں گے لیکن تم نے کبھی ہمت نہیں ہار دیں وہ اللہ سب دیکھ رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے اس کی نظر سے کچھ چھپا ہوا نہیں لہٰذا حالات کیسے بھی ہو کبھی مایوس نہ ہونا اور بس اللہ پر مضبوط توقع لگنا جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ رہے گا اگر اللہ تمہیں کوئی خیر عطا کرے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا اللہ تعالی چب بار ہے بگڑے کام بنانے والا تم کتنی ہی تکلیف میں کیوں نہ ہو جب تمہیں لگے ہر راستہ ہر دروازہ بند ہو چکا ہے تب بھی تم اس سے بھروسے اور یقین سے مانگنا وہ سب کچھ کر سکتا ہے اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں حالات جیسے بھی ہو منزل جتنی بھی مشکل ہو لیکن میرا اللہ راستے نکال ہی دیتا ہے رب وہاں سے راستے نکالتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا تمہارا بیچین ہو جانا بے وجار نہیں ہے وہ رب تمہیں نصیب کرے گا وہ خوشی جس کے انتظار میں تم جائے نماز پر آنسو بہاتے ہو سبر کرو وہاں بھی جہاں سبر کرنا مشکل لگے اور توقع رکھو اللہ پر پھر دیکھو اللہ تمہارے لیے کیسے بند دروازے کھولتا ہے کیسے ناممکن کو ممکن بناتا ہے بے شک اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تم یوسف علیہ السلام کی طرح بند دروازوں کی طرف توڑو تو سہی تم یوسف علیہ السلام کی طرح خدا پر توقع کرو تو سہی کبھی سوچا ہے وہ جو اپنے پسندیدہ لوگوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے جو تمہیں اس نے آزمانہ چھوڑ دیا تو کیا کرو گے زندگی میں بہت ایسے موقع آئیں گے جہاں تمہیں وہ حالات سمجھ نہیں آ رہے ہوں گے مگر تم اللہ پر توقع رکھنا اور دعا چاری رکھنا کبھی کبھی جب تمام دروازے بن نظر آتے ہیں وہیں صحیح قبولیت کے دروازے بھی جن کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا جب تم بھول جاتے ہو تو وہ تمہیں لے آتا ہے وہاں جہاں آتا ہے یا تمہیں وہ پھر بے تہاشا سبر وہ سواری ہے جو کبھی اپنے مسافر کو کرنے نہیں دے دی چاہے راستے کتنے ہی کٹھن کیوں نہ ہو کیونکہ تم جب سب ناممکن ہوتا دیکھ کر سبر کرتے ہو تو اصل میں تم موجزوں کی طرف ہی پڑھ رہی ہوتے ہو یہ درد جو تم سہ رہے ہو یہ آنسو جو بہر رہے ہیں یہ نین سے خالی آنکھیں جو کسی خوف میں جاگتی ہیں انہیں تسلیتے دو کیونکہ اب اس درد کا اختتام ہونا ہے اللہ کا فرمان تو آ چکا ہے یقیناً دشواری کے ساتھ آسانی بھی ہے وہ کرتا نہیں مایوس اپنے بندوں کو خود کی خوشی میں اپنے بندے کی خوشی کا رخ موڑ کر ہمارا دل مطمئن کر دیتا ہے اللہ سے رجوع کرنے میں کیسی چچک اس کے پاس تو گزرے ہوئے کل کی معافی بھی ہے اور آنے والے کل کا انعام بھی انسان کی نیت مطمئن کر دیتا ہے مطمئن کر دیتا ہے مطمئن کر دیتا ہے مطمئن کر دیتا ہے مطمئن کر دیتا ہے